اسلام علیکم میویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھکٹاکوں گے آج میں جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والی ہوں یہ ہے اگیب کا پلانٹ اگیب پلانٹ یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور یہ باہر بھی لگا سکتے ہیں یہ پورا فل آؤڈڈور ہے اس میں سے میں نے کتنے بیبیز نکالے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہی فیل جاتا ہے اور چھوٹے بھی پورٹ میں لگا سکتے ہیں ہنگی باکر میں لگا سکتے ہیں یہ سارے اس کے بیبی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے یہ دکھایا ہے پلانٹ یہ بھی سارے اسی کے ہی ہیں اسی سے نکالے تھے میں نے اور پھر الگ الگ پورٹوں میں میں نے لگا دیئے تھے تو اس کی کیر کی بات کی جائے تو اس کے بالکل ویلڈرین مٹی ہوتی ہے جیسے کہ ہم باقی پلانٹ میں ڈالتے ہیں ہر پلانٹ کو ویلڈرین مٹی ہی چاہیے اگر وہ ہارڈ مٹی میں اگر جائے گا تو اپنی جڑوں کو پھیلائے گا نہیں اور وہ اچھی طرح گروت نہیں کر پائے گا اگر ہم اس کی پانی کی بات کی جائے تو پانی یہ صحیح اس کی مٹی نم رہنی چاہیے بلکل خوشک پانی بھی یہ اس سے بھی یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ یہ کمزور ہونا شروع جاتا ہے اس کی رکھنے کی بات کی جائے تو اس کو رکھنا اس طرح ہے کہ آپ اس کو بلکل فل دھوب میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر اس کی خوبصورتی بنانا چاہیں تو آپ ہینگنگ باسکٹ میں لگا کے گرین نیٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں یہ زیادہ اندر رہنے والا پلانٹ نہیں ہے ہم اس کو بلکل اندر نہیں رکھ سکتے کہ یہ کمرے میں جیسے کہ ہم منی پلانٹ رکھ لیتے ہیں سنیک پلانٹ رکھ لیتے ہیں یہ اندر رہنے والا پلانٹ نہیں ہے اگر اس کو پانی میں رکھا جائے تو کوشش کر سکتے ہیں اس کو رکھنے کی اگر اس کو ویسے نہیں ہم رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس بیبیز میں بھی بیبی نکلاوائی دیکھیں کہ یہ مرشاللہ خود پلانٹ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ پلانٹ نکنا شروع بھی ہو گئے ہیں یہ جب ہم اس کو پوٹنگ مکس یا مٹی اچھی دیتے ہیں نا تو یہ چاہے ایلو ویرا ہو چاہے یہ اگے پلانٹ ہو یہ بہت اچھی طرح گروت کرتے ہیں یہ اپنی گروت پھر سردی میں بھی نہیں روکتے جب ان کو مٹی اچھی ملتی ہے ان کی کیر کی جاتی ہے ان کی لوکیشن اچھی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنی گروت کو نہیں روکتے ہیں ماشاللہ اسی طرح ہی ان کی گروت چلتی ہے میرے پلانٹوں کی سردی گرمی ہی گروت چلتی ہے کیونکہ میں مٹی بہت سوف ڈالتی ہوں میں اس طرح کی مٹی نہیں ڈالتی کہ یہ میری پودوں کی خوراک کو بھی پورا نہ کر پائے اور وہ پودوں کی جڑوں کو بھی فیلان آ پائے میں سال کے اندر اندر اس کو تیسری جگہ پہ اپ شفٹ کر رہی تھی تو میں نے اس کے جو چھوٹ چھوٹ بیبی تھے وہ میں نے گفٹ بھی کیے ہیں میں نے دیئے بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ تین چار پلانٹ ہیں باقی ما شاء اللہ میں نے گفٹ کر دیئے تھے اور اس کے اندر وہ جو بڑا پلانٹ میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھایا ہے اس میں بھی کافی بیبیز نکلیں گے اچھا اس کی ٹپس کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ یہ بچوں سے تھوڑا سانہ دور اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ یا تو پھر آپ اس سے کینچی سے اس کی ٹپس کاڑ دیں اس سے چھوٹے نوزل سے لگی ہوتی ہے مطلب ہے کانٹا ہوتا ہے تو وہ بہت بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو چوبے نہ تو بچہ میری تنوازی بہت شرارتیں کرتی ہے تو میں اس کی ٹپس کاڑ دیتی ہوں میں اپنی پودوں کی خوبصورتی میں بھی کمی نہیں آنے دیتی اپنے گھر میں لیکن میں اس سے بھی پودے بچا لیتی ہوں اس سے میں نے میڈیسن بچا کر رکھیں گے اسے میں نے یہ پودے اس طرح کے خطرناک بچا کر رکھیں گے میں اس کو دراصل دراتی رہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا تو اس سے وہ دور بھاگتی ہے تو بہت بچے نہیں بھی کہہ رہا مانتے تو ان سے تھوڑے سے یہ نا یہ کاٹ کے رکھ دینی چاہیے کیونکہ یہ کار دینا تو پھر بچے کو خطرہ نہیں ہوتا باقی اس بچے نے اس سے کیا کرنا ہوتا ہے اتنا ہاری پلانٹ ہے اس کو تو بچہ ہاتھ ہوتے لگا دے تو اس کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہے تو یہ اور اس کی پانی کی میں نے بات کر دی ہے آپ کو اس کی ٹپس کی بھی بات کر لی آپ ٹپس بھی اس کی کار دیں تاکہ بچوں کو چوبے نہ باقی اس کی دھوپ والا اچھے اچھی خاصی یہ دھوپ پسند کرتا ہے اور ویلڈین مٹی نہ ہوگی تو یہ گروت بھی کوئی پلانٹ بھی ہو جائے تو وہ گروت اچھی آپ نے اگر لینی ہے تو اس کی مٹی ویلڈین آپ کو بنانی پڑے گی مٹی کو سوفٹ کرنا پڑے گا نرم کرنا پڑے گا تب ہی آپ کا پودا چلے گا کسی وز نے مجھے کہا تھا کہ میں بات بار بار کرتی ہوں تو میں بار بار بات نہیں کرتی ہوں میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک بات میں میں نے کتنی دفعہ بات کر بھی لوں تو پھر بھی آپ میں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو بڑھانا کیسے ہے یہ کچھ ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے اور میرا بھی بتانا فرض بنتا ہے لیکن جب میں بتاتی ہوں ایک بات کو دوسری بار تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بار بار بولتے ہو تو بار بار بولنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ پلانٹ کو اچھے سے آپ اگر مٹی پانی دیں گے تو پلانٹ صحیح سے چلے گا اس کو صحیح گروت ہوگی اس کو آپ جگہ لوکیشن اچھی دیں گے تو وہ صحیح چلے گا تو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے بار بار کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ جتنی بار بھی پوچھیں گے کمنٹس کریں گے میں بتاؤں گی یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بتاؤں گی نہیں تو اسی لیے ہی میں ایک بات کو کبھی کبھی دو دفعہ دورا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے تو اس کو آپ ڈیفرنٹ پوٹوں میں لگا سکتے ہیں آرٹیفیشل میں بھی لگا سکتے ہیں پلاسٹک میں بھی لگا سکتے ہیں مٹی والے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ مٹی والے پوٹ سے اچھے بہت گروت ہوتی ہے اگر ہم ڈیفرنٹ پوٹ لیتے ہیں پلاسٹک کے لیتے ہیں تو پھر خاص طور پر ان میں مٹی کا خیار رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کیونکہ جو ہوتے ہیں مٹی اس کے اندر بہت ویل ڈرین ہونی چاہیے تاکہ پلاسٹک کا پوٹ ہمارے فودے کو نقصان نہ دے مٹی میں پانی جائے نمی رہے لیکن ایک منٹ کے بعد وہ پانی اندر ٹکا نہ رہے ہمیں دوبارہ تین چار دن بعد پھر چیک کرنا ہوتا ہے فودے کو کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پلانٹ کیا چاہتا ہے یہ بلکل لیو پھینک چکا تھا جب میں نے دیکھا اس میں پانی کی کمی ہے پانی ڈالا ہے تو پھر ویسے ہو گئے تو اس طرح جب لیو کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں پلانٹ تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کی کمی ہے دوسرا اس کی بات کی جائے اس کے فلٹی لیزر کی تو فلٹی لیزر اس کو کیڑا تو لگتا نہیں ہے ماشاءاللہ سے یہ پلانٹ اتنا ہیلدی رہتا ہے اس کے پانی کا اور لوکیشن کا خیال کیا جائے تو یہ اور خاص طور پر اس کی مٹی کا تینوں چیزیں اگر ٹھیک ہے نا تو پلانٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ اتنی دیر ہمارے ساتھ یہ پلانٹ رہتے ہیں اور کتنے سال تک رہتے ہیں اس کے اتنے بیبیز نکلتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اوکے اللہ حافظ